چپ رہو مظلوم لوکو دھاڑ پٹنا کام ہے پاک دے سچ ہر عدالت دا ترازو جام ہے کیا چلے ان صافت قانون دی ناکس مشین اتھ منافق مستری ہیں پرزا پرزا خام ہے میری کوئی نہ ایسی صاحب سنی ہے نہ میری ڈیسی صاحب سون پر سنی ہے میری کوئی سنی جائے ہیں میری سنی نہیں جا رہی ہے میری کتری نے سنی نہیں جا رہی ہے یہ نہیں مجھے انصاف نہیں مرزا ہے قادیا دالتا نہیں کوئی دالت میں گریب بابا کے امبیرہ بابا سے دالے حرزم میری ملکی جات ہے کچھے نے ناکاڑ کے دو نمبری کیتی ہے میرے امبو خیل والا ہے پیارے ویکھن والے ہو وزیر اللہ پنجاب جناب محسن نکوی دے حکم تے تے ڈپٹی کمیشنر گجرہ والا جناب فیاض احمد بوحل ہو راندی ہدایت دے ہوتے آج تحسیل آف اس گجرہ والا دے ویچ ماہانہ ریوینیو خدمت کچہری دا انعقاد کیتا جا رہے آئے جتے گجرہ والا دی زلعی انتظامیہ دے افسران اسسٹنٹ کمیشنرز تے اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو عوامی شکایات سننگے تے موقع دے ہوتے عوامی مسائل دا حل کیتا جائے گا پیارے ہو آو تانو نال لے کے اس خدمت کچہری دے ویچ چلیے تے تانو دہائیے کہ او تھے عوام دے کی کی مسائل نے تے او نا دا حل تے او نا دی شنوائی کس طرح کیتی جا رہی ہے آو ساڑے نال لو جی پیارے ہو اے سب تو پہلا مسئلہ جیڑا آج دی ریوینیو خدمت کچہری دے ویچ پیش ہویا ہے اے پنجتر سالہ بابا محمد عمر دا مسئلہ ہے جدا زینی معذور پتر تے او دی بیوی وی او دے نال ہی خدمت کچہری دے ویچے آئے ہوئے نے اس بابے نو تُس ہی دیکھو کہ ایک دو سرکاری اہلکار ذرا ملادہ فرماو کے ریوینیو خدمت کچہری دے ویچے غریب باندی کنج خدمت کیتی جا رہی ہے مسئلہ کیے مسئلہ کی ویارکنوں نے نہیں توڑتے اپنا جگہ کھول لیئے ہوئی ہے ساٹھے کسی نے بننے جگہ کھول لیئے ہوئے سکے پائی نے کوئی ہے اور قبضہ نے نہیں دے گیا جی کھول لیئے ہوئے اپنا بہنیوی وی چامل ہو کر وہا رہے ہیں چکہ کی مجھے ہی دگہ سریفہ لائیں ہیں سریفہ لائیں ہیں że کھول لائیں دچھے تو اٹھے کو تو کی کھوڑت کا داکومنٹ کیا ہے داکومنٹ ہے وہ میں سے سنگا ویٹیگرشن مائتہ ہوا اور آہ اجتا فرمی پیرد جس کی اپسی دیو چھوڑت هذه RS کیکہ اے ابھی بعد اللہ آمی ایک ستھائر جوتہ ہے مالک نے دوست ہوتی تھی میں نے میری کہاں سنو میں نے بول لیا ہم دیو میں نے پھر میری چار سال ہو گئے میں نے سنن دیو میں نے پھر تستہ دکی فیضا ہوئے میں نے میری جوان میرے نام بول دی ہے میں نے ککڑیا ہے قبضہ دعایا جائے میں نے پھر وزیری اللہ پنجاب پھر پیش ہوں نے نہیں سننی چاہے میری یہ جگہ بوری ہے میرے کو سرٹیفیٹ کپیاں موجود ہیں اوریجنل وہ بھی یہی کل کر رہے ہیں نہیں نہیں کبضہ ہمیں کھالا توڑ کے کیتا ہے نہیں نہیں تو ہی چھاٹ دے ہو تو سنسو انہوں نے کبضہ دعایا جائے اللہ نے سہولہ واسطہ کبضہ دعایا جائے جائے دو بندے پیجے جائے اور ہونے یہ کاموں دعاوے اور بچہ مظہور ہے میرا اور یہ گالہ لمحی پاندھے میں سنسو پولیس نے چکرانا پیجنا چاہتا انہوں نے مظہور ہے وہ تکے کھا رہے ہیں سڑکاں دے ہوتے ہیں چار سال ہو گئے زلیل کاردین اور کوئی سونی نہیں جا رہی ہے کبھی گرتا ہے کبھی جہاں کبھی وہاں زبرزر کھلاتے ہیں کچھ کھاتا نہیں ہے وہ بچہ ہوئے اور یہ زلیل کاردین جیدے کو چانے نہیں آتے اچھا انہوں نے جائے زبردستی کبضہ کر لیا ہے پائیے چھوٹا پائیے چھوٹا پائیے وہ کیوں پھر رکیت کروائی کی ہوئی ہے کوئی نہیں سارا طالح طور کی قدر کیسے ہیں اے طالح سارے تھے گلت گلکہ رہے تھے طالح طور جیدے بتالے کیونے تھی سڑکاں سے سوننا پائیہ نہ کوئی طالح نہیں طالح ایک سیپریٹ میٹر ہے دکان دا ایک لئی دا میٹر ہے لیکن ایک قبضہ جرا دو بندے پر جنتے ہیں! کٹھی رہا تھا! نہیں مرلے جگہ نے جانے ہیں! سو تنتیس کے اثر صحیح ہے کہ یہ سارے فیملی میمبر ہوں گے ہاں ہوں گے اور کوئی جداد جندر رہ رہ رہے ہوں گے سنسول جی ایک معاملہ ہے کہ کمرہ ہوئے گا ہے نا دے پاس دو کمرے ہوں گے دیچر ہیش پانیر ہوں گے یہ کسی من کے معاشی طور دے شہروں پارکے ہوں گے ہاں جی میں سیال کو اپنا ادالت دڑ گیا تھا یہ سارے پس تینڈر نے تھا اسی کو تینڈر نے تھا تینڈر نے تھا سارے توڑا ہے کیا تھا سارے پر مدر کہتے ہیں کہ کار تینڈر نے تھا کہ وہ اکلا ہے توہی چیز ہے سارے میں جسو میں اوٹ آف سیٹی کیا ہاں روزگاہ دے سلتے لے جی وہ میری وائف سارے جان دی ہے اور اے نینہ نجاہز کٹ چھڑے ہیں کٹ چھڑے ہیں یہ نمی تر ہوگی یہ تقریبا ڈیر 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 چھ مینے ہو گیا ہے سال ہو گیا ہے دو سال ہو گئے ہیں تین سال ہو گئے ہیں تقریبا جیٹی نائنگا فرد لگ جاؤیا ہے نا نہیں وہ فرد نہیں دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ جدو مسلوکی انسان ہویا ہے قبضہ ہویا ہے صرف ہے اور اے میرا بچہ ساری زندگی دعا دے گا صرف دو بندے بیجے جاناں کبضہ کھویا ہے نجائز that's all سمپل میٹر ہے اور جلے چار سال میں سڑکاں دے رول رہے ہیں اور میں فٹ پتہ دے سوتا ہوں ہاں میری ہاں ہڈیاں نپڑا ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس ٹائم کو جگہ توڑا کھوئی ہے کنہ ٹائم ہو گیا کنہ کی ٹائم ہو گیا اندازہ کے ساتھ کو نا ایدی تھی میں ڈیٹ لکھی ہے آپ اندازہ نہیں کہہ رہے ہیں اندازہ تو کس ٹائم تلسے گھر تو نجھے اندازہ نہیں ہے سال ہو گیا سال ہو گیا ہے سال ہو گیا ہے یا دو سال ہو گیا ہے اچھا رشیب صاحب انہوں سے چیک کرنا پہتے ہیں ہاں سال ہو گیا ہے سال ہو 갈کہ ہے آپ پہتے ہیں میں مار کر دیں گے اللہ ہاں سارے زندگی میں سارے زندگی تو آو آ تو آ رہا ہے ہے آپ پہل تیرا پتے رہے ہیں اکنے ورک میں بھی ارتارو تو کام ایوازی اور میں اوری جنل ہو گیا ہے اپلیکشن ہے سر کورت کے بعد کا اپلیکشن ہے نہیں سر کورت شایر میں اپلیکشن ہے کورت کرتے ہیں اور سارے دعوزی قصدان کے کدوں بلایا جا رہے ہیں دی سی صاحب کو لئے یہاں کسی دی سی صاحب کو لئے آجو کل دی پرسو انشاءاللہ اور سارے بچہ محضور بھی پیارے ہو بابا آمر نو آخ دیتا گیا ہے کہ پرسون دی سی صاحب دے حضور آ کے پیش ہونا جیو نے فیر دی سی دے دفتر دے چکر کٹنے سن تے آج دی کچیری دی نمیش لان دی کیڑی لوڑ سی آؤ بابا جی دی یہاں گلہ باتاں تسی بھی سن لگو شاید تو آڈے کولی باب آمر دی مشکل نہ کوئی حال ہووے محترم بھائی جان سکے بھائی نے مارا ہے اور میں جبکہ روزی کے سلسلے میں سیالکوٹ عدالت گڑے گیا ہوا تھا یہ پیچھے سے جائدہ چھین کے کوئی بدماش وغیرہ بلائے ہیں اور میری میسیز کو اور سمان چوری کا لیا میسیز کو نکال دی ہے اور بیوی بچے گو رہے میرا اور چار سال ہو گئے ہیں سڑکوں پہ دو دکھے دکھے جدر جاتے ہیں ابھی یہ پیسے مانگئے ہیں میں زلیل ہو گئے ہیں مجھے سے زلیل ہو مجھے انصاف نہیں مر رہے ہیں یہ بھی انصاف نہیں تینا چاہ رہے ہیں پیسے مانگ رہے تھے یہ چھبیس ارپیہ اور میں they made me hand to mouth کیا the justice is not poor for the poor غریبوں کے لئے انصاف نہیں بنا ہے گہر قلونی جیدہ سے نکال لیا یہ یہ نام ہے محمد آمیر سہر خدا کا وصا تی وی پی آجائے گا تو مجھے انصاف مل جائے گا انشاءاللہ ایک دفعہ بھی تی وی پی آجائے اور یہ میرا بہنوی قرارہ ہے ہیٹن رہ کے بہنوی قرارہ ہے بہنوی تاہر محمد آخر اس کی کوٹھیاں ہیں اور انہوں نے اسی لگائی ہو اور I have served my uncle maternal محمد یاسین more than 30 years he said that he served the maternal his properties are also mine اس کی property بھی چھینلی یا گوکی میں اور اس کے دوسرے معموق کے اوپر چھے سے سات کیس کریمینل ڈالوئے ہیں مجھے یہ کہہ رہے تھے یہ پارٹی کہ تم جو ٹھیک وائد ہو مجھے اوپر ایک اگرادی ہے اور جو کہ امرانہا کے پاس جنگا لاور کیس لگا ہوا وہ ڈائی سال بعد میں بائزد ان پرسن قوشنگ آف ایف ای آر میں مسٹر جیسے تارک سلیم چیزا نے بائزد اور انہوں نے فرمایا جیسے تارک سلیم کیونکہ جیداد چھیننے کے لئے آپ نے اپنے ایف ای آر کرا ہی ہے سایما نورین ہے بائی کی بیوی جو سعودی ارابیہ میں اس وقت عمرے کے لئے گئی ہوئی ہے چھے باگ گئی ہوئی ہے کیونکہ ایف ای آر یوٹی جیاجی نے آرڈ کر دی ہیں باگ گئی ہوئی ہے کس مسئلے کے لئے آیا ہے یہ مسئلے کے لئے یہ جیداد چھین لیا ہے بائی نے اور قبضہ کا لیا ہے موٹر بائک بھی چھین لیا ہے نہیں 순간ہا دے رہے ہیں اور ایfu wives ہونکو ایف 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 پیش رہی ہیں آگے لگ گئی ہے وہ بے ایک بارک ہوئی ہے نہیں نہیں میں چاہتا ہوں continue آپ مانت باکہ انسان رہ صلیل lam on میں نے بھی وہاں سفر موشد ہیں۔ سڑکوں پر سویاں میری ہڈیاں نکل رہی ہیں۔ میں بوکھیں کٹی ہیں۔ یہ ہڈیاں ہیں۔ اور یہ بہین کے بائی نے یہ کیا۔ ہڈن رہ کے یہ کروا رہے ہیں۔ ان کی کوٹ تھی ہے ڈی سی کالونی میں۔ اللہ تلالہ آپ پر راضی ہوئے۔ ایک اگرہ سے میری کوئی سنی جائے ہے۔ میری سنی نہیں چاہی ہے۔ میری کدری نے سنی نہیں چاہی ہے۔ یہ نہیں مجھے انساف نہیں مرے۔ مجھے انسام نہیں دینا چاہ رہے ہیں میرے جو پیسے مانگ رہے تھے ادھر لے گیا تھا پیسے آلے میں نے کہا میری یہ جوتی دیکھ لیں I'm in a situation of poverty mood I'm in a situation of poverty mood They made me hand to mouth کسی پیسے مانگ رہے تھے یہ چھوٹی سو روپے مانگ رہے تھے کس پاس یہ فردیں تمہاری نگی نکلن نکلاتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ پیسے ہم اپنے ساتھ لگا میں نے کہا مجھے اپنے ساتھ لگا ساتھ لگا ہوں اب یہ ساتھ لگا ہوں مجھے یہ مطمئن کرے گئے اللہ اللہ مجھے متمند کریں کہ یہ میڈیا پر دکھائی جا گی ایک دفعہ میڈیا پر آج ہے اور مجھے I will get the just immediately انشاءاللہ لہور میں میں دکھے جاتا ہوں عمرانہ روز ادھر بلایا جا رہے ہیں روز لہور میں مجھے بھی دکھے دیے جا رہے ہیں اور میری I have not been hard until now مجھے میری سنوائی نہیں ہوری ہے ستانے میں پیسے لگا دیتے ہیں یہ اور میرے پاس درجنے more than couple of application I have present I have never ever heard in at any form مجھے کسی سنی اور ادھر I have no any I have no any even a single person chance of just to getting this place also اللہ جی صاحبو باب عمر دے بکاول افسر ہو دے کولو چھبی سور پے مانگ رہے نے اسی الحمدللہ اللہ پاک سچے سائیں دے کولو ڈر دیا ہویاں تے اللہ پاک سچے صاحبو راضی کرن دے خاتر بیلکل فری بابا جی دی خبر اپنے ٹی وی دے ہوتے چلا رہے ہیں ہن ویکھ نے آنکہ وزیر اللہ پنجاب وی اس بابے نو مفت انصاف دوان دے نے کہ نہیں اللہ پاک سچا صاحب آپویں بابا جی آمر دی سن لوے تے او دے مازور جوان پتر تے او دی بیوی نو بڑے وارے تکے نہ کھانے پین باقی افسر شاہی دے کولو جی ایسی امید لائیے کہ او اے ہو جی غریبان دے مسکینہ دے کام کار لنگے تے اے ساڑی خام خیالی تو سوا اور کچھ بھی نہیں لو جی صاحبو اے ایک آنتر نکھتر تے مظلوم امہ جی اے وی کھلی کی چہری دے وچھ تے شریف لے آئے ہو اے نے اے نا دی گل بات تے اے نا دی دعائی وی سون لبو اے پہ فرما دے نے پہ اے نا دی ملکیتی زمین دے کاغذات تے فردان لینڈ ریکارڈ والے ہیں نے دو بندے ہیں نو کڑ کے اے نا دی جازت تو بغیر دے دیتیاں تے اے نا فردان دے ہوتے اے نا دے چوٹھے انگوٹھے لوا کے اے بندے اے نا دی زمین اپنے نا پہ کروان دے نے جی دوں کے اے اے سی صاحب ڈی سی صاحب تے کمیشنر صاحب تائیں وی گئے نے لیکن اے نا نو وی انصاف نہیں ملیا آج جی دی اے اس دکھاوے دی کھلی کچاری اس نمائشی خدمت کچاری دے ویچے اے اممہ اور یہ آئے انہیں تے اے تھے وی انہوں تاکہی ملے انہیں تیسی صاحب پر گئے ہیں آج کمیشنر صاحب پر جی تھی اولی دراغ آنا جاں بھی تھا میں یہ چاہے تو وہ تھے ایڈی آر پر میں کبھے پترہ میں تھے بڑی گرہ پر یا کھپا درکھا سانو میرے پر بنے میرا اصل ایڈی کار جیڑ ہے گم ہویا ہے لینڈ اور کارڈنگا جیڑ ہے کسی نہیں دار ہے وہ دیکل درکھا سار دین گئے ہیں آہ دیکل ساری ہم درکھا سانو میرے پر میرے نال تفاست پک کے نال ہون جائے دیا میرے پھرز کردے کے دیتے گائے نے دھو پا جیگا نہیں اتھے مسلاہ ہے کہ وہ اے او تسیل نہیں ہے نا او تسیل اتھے ایتھے کوئی او تسیل متعلق بندہ نہیں ہے اتھے وہ اے ہونکی تھی ہے پر جاگا وہ جاگا جاہا پہنے کیا پیجا اور پھر پہتوانے دو جہا ہل درستم تھی آہ دے سام ڈی سایب یا دی سایب یا پھر میں دی سایب یاد جاگ جاگیا ہے آہ دون بندیانے فرز بھی کڈالا نا میں کوئی دنگا رہی گاں درکھا سا میں دے او چڑھا میں ایسی صاحب نے بھی دیتگا نے ڈی ساہ پہلی آہ پہلی لینڈ کا رنگا نے کال بھی دیتگا نے اماز کارتار چھڑے کوئی ڈار نہیں میرے فرض بھی آ دون تھامات آویلہ نکلے ہیں میری کوئی نہ ایسی صاحب سننی گے نہ میری ڈیسی صاحب سننی گے نہ ہی ماں خیر سلاحون بیو ناو شڑے نہ ہی ماں تری پروپی نا دون تھامات آویلہ فرض نکلے ہیں میری کوئی نہ کرا لے کرار نہ کرا لے میں اوپترین ہتر بی بی گا میرا کون بارا سو بی دا کان دیا دارتا نہیں کوئی دالت نہیں گریبا باستی امبیرہ باستی دالت ہنے کوئی تنبیر ہوں دا ہنے کوئی تنبیر ہوں دا شدوئی سنو تا شدوئی سنو تا شدوئی سنو اسی صاحب کل گئی نے کہا ماں کی سادا سر کھانی گر ہو جا کے زناب آو زیاسی جو گریبا نال با زیاسی ہوں دیگے پھر کوئی نساف کوئی تفاس گریبا نو نہیں میل دا پھر آویلہ میرے گا آویلہ میری نکل پہلی بے مجھے آویلہ میرے گا اویلہ میرے کور تھبا نکل آم کھلا کروہی نہیں ہوئی آویلہ بے آویلہ میرے او لینہ کی جاند یا ماجین تکو جنابا میرے آگ چھیک ساڑا سی کھاٹ گمویا پھرز کھڑ دیلے ایڈی آر جڑے لینہ کھاڑنگالا وہ دو تصویرہ لگیں گا وہ دو تصویرہ لگیں گا اگر یہ بیٹا کنے ایلو آیا ہے اندھر مانو نا سید دستی آج مانو تحق ہو جائے مشکریہ کار دنے ماں مدر تحق ہو جائی آج ایک پھر اسی صاحب درخواست دیتی کہ آ میرے کولا بہلو ایک درخواست نہیں بچیا مینو پہلے چوتھے مینے دی پہلی دی میں روز دی پہلی دی پہلی دی کوئی امبال نہیں آوے مینو پہلی دی پہلی دی پہلی دی کوئی امبال نہیں آں مینو پہلی دی میقی زیادہ ایک دنے دی روز دا این آج ملکہ اسے دی پہلی دی کیا دو تیرانو فرز بیکھو دیتی گئے آ بیلو نام ہینا پیلڈالے دو تیرانو فرز دیتی گئے میں پرت لینڈ گئی میں جیلی فرزیں نہ دے کے لینڈ کٹنگالے جیڈا گجر ہے گجر جیڈا لینڈ کٹنگالا نشارے یارا فرز گلت دے کے دو آتا میرا نانگو ٹھلوالے نے نہیں ماں خوش نہیں دا وہ دے گئے میری تصویرہ دو لگیانے جیڈا گمویا کٹنگالے چپ رہو مظلوم لوکو دھاڑ پٹنا کام ہے پاک دیسیچ ہر عدالت دا ترازو جام ہے کیا چلے انصافت قانون دی ناکس مشین اتھ منافق مستری ہیں پرزا پرزا خام ہے ہائی کورٹیوں ساتھ ہے یہ سپریم پورٹن ساتھ ہے ملو رکارڈ دی سی آفیس جاؤ تھے ورکارڈ روم پر اپلائی کرو اچھا جیا اپلائی کیتا یا بے کھو کنا ارسا ہوگا بلہ اپنا میں لبزی نہیں پہیا خسرہ نمبر دو سو پچاسی بٹا سندھالی چھاؤنی زریعی کینٹ جی دی سارے دو سو پچاسی کی خسرہ نمبر دو سندھالی کی بڑھنا کی بڑھنا دو کنی کے ساتھ ڈسی روے اور جو شک ہمدانی تھی اور انہوں نے صرف بہن بھائی انہوں نے صرف بہن بھائی یہ ان کے بھائی ہیں جن کو آئی گیارہ بھائی کا ٹائم دے ہوگا کیونکہ انہوں نے ویٹ نہیں کیا میں سر میں پاس آگئے وہ نام دعوے کے پیچھے لگے ہیں اس کے لینے نہیں یہ سامنے پیدا آیا یہ کشک آیا ہے قیاسہ بھی کبھی رکھی ہے یہ ہمارا رائے کار شریف اور فانونی رائع ہے انہوں نے سائن کرنے آگے فاروٹ کرنی ہے فائل ہمارے یہ اس خاتون کے بھائی ہیں اور یہ بہنیں ہیں یہ تو میرے ہم نے جائز بات بھی ہے کہ بہن کو اس کا حق ملنا چاہیے اس میں تو سٹے لینے کی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے سر وہ دیدیا ہوئے ہیں جو بہن کا شیئر تھا وہ مکمل ہو چکا ہے آپ ایک اور بہن ہے جو وہ گیس شریف اتار کی اس کی اولاد ہے اس کے شیئر میں سب بہن بھائی اپنا حصہ دیں گے سب کو جائے گا وہ تو سب کو جائے گا تو پھر آئی پبند کیا ہوئے ہیں پبند کیا ہوئے ہیں کیا سکارتا ہوں یہ سکیل یعنی کی کوشی کر رہے ہیں کہ آپ اگر یہ ان کی بہنیں ہیں تو یہ اس کے بھائی ہیں بھائی ہیں تو دونوں کو سنا جائے دونوں کو جانا ہے بہنوں کو متاثر نہیں کریں گے اور بھائیوں کو بھائیوں کو بھائی ہمارے بڑے پہنوئی ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا دوزار بارہ میں اس میں انہوں نے تین پراپٹی ہیں جو انسی نے شامل کی تھی اس میں سر جو ایک پراپٹی ہیں انہوں نے ہم سے اعتماد میں لے کے ہم سے سائن ہوٹھے کروا کے وہ پراپٹی ہے بچ رضیہ کو دے دی کیا سیبالہ ہمارے ساہر چار ملے کا مکان ہے وہ انہوں نے ان کو دے دیا ایک مددہ والے والی ہماری پراپٹی تھی وہ انہوں نے سید گھر کے پانچ پر اس میں ان کو دے دی اس میں ہم بھائیوں نے کوئی حسانی لیا اس کے بعد سر دو پراپٹی تھی جس کی آپ یہ براست کروا رہے ہیں ایک پراپٹی ہمارے گھر باری ہے اس کی براست نہیں ہوئی ہمارا سر یہ موقف ہے کہ ہم سے سر دکھا ہوئے ہیں ہم سے سر انہوں نے سارا کچھ نکوا گئے سائن گوٹھے گھر کے اپنے نام کروا لی ہیں اب باقی براست میں سے یہ اپنا کار کے حصے کروا گیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے بھی ہمیں حصہ ملے ہمیں سر بھائیوں کو کہا ملے جب آپ نے ان کے ساتھ یہ معایدہ کیا تو کیا اس معایدے میں یہ لکھا ہے کہ یہ باقی کسی براست میں حصہ دار نہیں ہوں جی سر لکھا ہوگا ہے یہ سر آپ کے سامنے ہے یہ سورپورٹ آجا ہے یہ سورپورٹ آجا ہے آپ کہہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں میں کوئی فیصلت تو نہیں کرنے والا مذکورہ تمام بھائیوں مشیر گان کی رضا مندل سے یہ فیصلت تحریر کیا جاتا ہے پراپلی نمبر ون برد شاہ واقع ہے جس کا یہ براست تو آرہے ہیں اس میں کون کون پارٹی ہے اس معایدے میں اس میں سر صاحب پہ آجی ہیں پائی تھی اور پہنے میں اور سب کے ساتھ سینگوٹیں مجود ہیں انہوں نے گھر میں بند کمرے میں ہم سے یہ سارا مہادہ کی ہے اور سب یہ جو دریس مغل صاحب ہے یہ سر اس میں سب کرتا ہے یعنی کہ یہ بڑے تھے اور تار فروغ صاحب یہ بھی بہنوئی ہیں جی دونوں جو یہ دریسہ بڑے بہنوئی ہیں یہ ان سے چھوٹے ہیں ساہ لکھا ہے کہ دوبارہ اس میں کوئی فیصل نہیں ہوگا یہ مطلب یہ تو ایک پراپٹی کے حوالے سے ہے نا جی سر سر صرف میرے چھوٹی کی بات سنگی ہے اس سے سر فیصلے کی بنایا پہ سر انہوں نے ہم سے جار لی ہے سر ایک منٹ میری بات سنگی ہے اس میں سر اب سارا کچھ کلیئر ہو گئے اس کی بات میں میں نہیں بولا اب میری بات سنگی ہے سار یہ لکھا ہے کہ ورک شاہب تقریباً ساڑھے چار مرلا واقعہ گنگا پاٹن گجھانوالا ٹھیک ہے وراثتی اوپر لکھا ہے جائداد محمر فیق مرہولا ٹھیک ہے جی اب یہ پچانمے میں فوت ہوئے ہیں سارے پچانمے میں ان کے ابو فوت ہوئے ہیں اور وراثت ان کے نام ہو چکی ہے اور یہ لکھ رہے ہیں معاہدہ اقرار نامہ معاہدہ فریق ہیں یہ مسرش ہے یہ کہ صرف اس کے نام پر اسٹام نکلائے ان بینوں کے نام اسٹام نہیں نکلائے نمبر پر آپ چھوڑ دیں آپ یہ بات کریں میں بتایا دیتا ہوں ساری بات یوں ہے کہ یہ ساڑھے چار مرلے رفیق صاحب کی جائزہ نہیں ہے ان کے سلام براست ہو چکی ہے بارہ میں یہ اسٹام کرا رہے ہیں بارہ میں تھے رفیق صاحب کی جائزہ ہے ہی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ کونے دو دو مرلے انہوں کی رجسٹری کرائی ہیں ساڑھے تین مرلے رفیق صاحب کی صرف جائزہ ساڑھے چار مرلے میں یہ فیصلہ سمجھ گیا ہے تسیل اللہ صاحب قوائری کر کے فیر طریقے نال مطلب این ہی کیسی ساڑھا انہوں نے کوئی تعلق ساڑھا ساڑھے نال بھی ساڑھے نام دو ہی ساڑھے موسیقا موسیقا فرسی صاحب این حرام موسیقا موسیقا اچھو موسیقا ساڑھے نام دن یہ تو شریع اللہ کے حبیب نے حق بنائے لیکن جب آپ ایک معایدہ کر لکھیں اس کی بھی کوئی حیثیت ہے میں یہ معایدہ کا میں کوئی پتہ نہیں آپ نے یہ سائن آپ کے تو جلی ہے میں کوئی اس معایدہ کا پتہ نہیں میں بھی چھوٹی تھی ہمجھے پتہ نہیں کیا یہ آپ نے نے کیا ہے تو یہ باپ پڑھا ہے تو آپ احران ہوتے ہیں کہ یہیے کچھ لکھا ہے سار یہ سائنگوٹ ہیں ان سب کے ہوئے ہوئے ہیں ہم بھی پیشام ہیں ایک دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے دیا گیا ہے نہیں کہ دار ساب یہ معایدہ کے دیں یہ کوئی کام میں ہے یہ تیسی مرکات لیس وراثر اوکر اگر میری باس نے اگر آپ کا معایدہ کا چیز آپ جیت جائیں گے تو وراثر آپ کی ریورٹ کردے لیکن وراثر کا پروسس ہے وہ اس چیز سے نہیں روپتا یہ صرف ایک آپ کو کیس فائل کر دے تو اگر وہ اس کا رائیٹ بنتا ہے پھر ہم اسی طرح اس کو ریورٹ ہو جائیں والدہ نے برا سردہ معاملہ ہے میرے والدہ فوت ہو گیا دوزار اٹھ دے بیچ دوزار نو تو با سر سردہ معاملہ چلنا شروع ہو گیا برا سردہ کے جنہاں تو اڈا جی یاسی کلیر کرنے ہیں یہ سر سنسرے بے ساڈے بہنوئی سنسرے بڑھے سنسرے بڑھے وہ بے شامل ہو گیا انہاں سن مطمن کیتا سامت ماد بیچ لیا انہاں کیا جی میں تو اڈا معاملہ کلیر کر دینا انہاں سر زبانی ساڈا تاہی پایا ہے کہ جی تو اڈیاں تین پراپٹیاں نے وہ دے بیچ سوری چار پراپٹیاں نے وہ دے بیچ سر دوں جنہاں ایک پراپٹیاں معاملہ چل دا ہی پیا ساڈا بھٹا بنیا سی وہ سر بیچ بے گناں گئی میں تو اڈا کلیر کر دینا انہاں سر کلیر دے بیچ سانو کیا کہ جی تو اڈیاں انہاں تین پراپٹیاں نے جوڑے پھاتک تھے سر انہوں نے بھی ساڑے کو جنہوں نے زبانی تحریر کر کے انہوں نے سر پھر اسٹام کروایا ہے ٹھیک ہے بند کمرے دے پیچھے میں اسی ہلاں انہوں نے مطالبہ کیتا ہے جی ہو اور بھی بندے موت بر پا لو ٹھیک ہے جنہوں نے اصل سوک والے نے جنہوں نے بندے موت بر نے جنہوں نے جنہوں نے اپنا گلب منی جان دیئے انہوں نے کہا جی نہیں اسی کار دے پرسنی بیگ مکالے نیا تو یہ ساڑی کار دے پیچھے چلو ٹھیک ہے انہوں نے سر سانتماعہ دے ہی لیا گیا فیسرہ کیتا ہے یہ فیسرہ انہوں نے روح کے نال انہوں نے یہ تیہ پایا کہ جرہ ایک جرہ کارے سیولین والا وہ بھائی رضیانوں سے تین لگے وہاں یہ کہ وہ دے بدلے ہی تو انہوں نے مالٹوں نے کہا سیل کر کے دے برکشاہ دے جو ہی سیل آگے دے پینا دے کولوں یہ کہ ایسا دا تین پہ آگیا ماملا اسی سار انہوں نے کہا جرہاں نے کہا جرہاں نے کین کار لیا ہے اسی سار جرہاں جرہاں جو سارا سار سر سر تحریر ہو گیا ہے یہ کہ سار یہاں شکاں بھیج لیا گیا لیا ہے اسی سار انہوں نے ایک میندے دے بیچے سار دے کولوں سیولین والے کا آردی رجی سرک رواتی ہے چار ہی بھائیاں کول ہیں اور سار انہوں ایس چانسے دے بیچے لیا ہے یہ باقی جرہی جرہاں فیصلہ ہوئے ہیں اور تو میں جلدی عمل درامت کرانا تو اڈا مالٹوں اور کا آر بیچ کے ورک شاہب دے بھی جو ہی رہنا پینا کوئی سیل ہوا آگے دینا سار یہ دوزار بارہ دا یہ فیصلہ تحریر ہوئے ہیں آج سار دوزار تہی سے اسی سار بہنوئی دے پچھے سار دور دور کے تھاگیاں وہاں انہوں نے بڑے ترلے کیتے نے انہوں نے کہا تو اڈی میر بنی سار ہے معاملہ کلیر کہا دے سارا کی کسو رہ پائیاں دا لیکن سار انہوں نے ساڈی گالی منی بھاج سانو کہ ایلو پھڑو پیس رہی کافی جو جو دا اڈی روند ہے جا آگے قانونی کا آروی کرو یا پنچائے دے بیٹھو میں ذمہ دار نہیں ہے اسی سار آج سار اسی بڑے پریشان ہوئے ہیں وہاں چاہیے سار جلینا ہونے سار اسی اللہ تعالی مدد ہے سار چلنے ہاں پہا ہے نیاتی سسٹر آنسان ہی کہ جو سار ایک سسٹر سار ریف ہو تو یہ گہر شادی شدہ سی ایک سار سسٹر جڑی ہے وہ بھی گہر شادی شدہ سی وہ سار بجدہ زیادہ کار رہی دی سی یہ دیکھ وہ سار اہتے ظلم کر دی سی انہوں مار دی سی ہی کہ وہ سار کرو تانگوں آکے سار کا ہر چھاڑی کی طور گئی ہے وہ سار 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 اہتے ظلم لاندے نے کہا یہ پرامانے گواہ کروایا ہے پرامانے انہوں کی طرح رکھے ہیں سار سار یہ پروف ہے کہ اسی آنے آگے کہ اس سسٹر کو برامت کر لو اسی دیندار ہو مانگے وہ سار اہتے ظلم جلینا ہی ماملہ کلیر کیتا جائے ٹھیک ہے اے سٹام جلیناب چھوٹھا ہے جلیناب کوئی اے سر سین کھوٹھے ہوئے ہیں انہیں چی ساب دے یہ سار رضا مندی سے نال ہوئے ہیں یہ سارے پہیاں دے بھی تے پہنا ساریاں دے جناب ہوئے ہیں جی دے بھی جو سار ازمار فیق اودمی انا میس اودمی انہا گواہ چھوٹھا ہے انہوں تا بیچے نال ہوئے ہیں لیکن سارو برامت نہیں ہوئی اج مکردنے پر یہ سار جڑے تصیردار صاحب نے اپنا سار بیٹے سن کھولی کچھاری دے بیچوں سیردار صاحب نے کہا کہ انہیں گال سنی جائے انہیں سار ساڑی گال سنی اونا کہا جی اسی براست دے جو تو اڈا معاملہ وہ دے کلیئر کران گئی اسی فیصلہ رہے ہیں اپنا سیبل کورٹ لے آکے جو انہیں سار انہیں سین نہیں کیتے انہیں سار پیپر سان براست دے انہیں سیبل کورٹ کیتا رہے ہیں انہیں واپس دے انہیں واپس دے مہتمین سار اسی ہوئے نہیں فیصلہ سنو اونا کہا سیبل کورٹ اسی جائے نا جا کے انہوں دائر کرو یہ تھے کھلیک جہری لگی یہ تھے تو اڈا فیصلہ نہیں سنیا جانا یہاں پنچہہ لگا ہو دے بیجے فیصلہ رکھو تیس تری انہوں نے بلایا جی وہ بھی سارے در کیس ہوئے ہیں انہوں نے کیتا ہاں انہوں نے بلایا ہے انہوں نے بلاا کہ میں سار ساری گال نے سامنے رکھی ہے انہوں نے کہا جی تُسی جگہ پرسوں آؤ کھلیک جہری لگنی ہوتے بیجے تو اڈی گال جڑی یہ سنوائی کرانگے اے اثر فیصلہ اٹھے بڑھے بہنوں جی نہیں کیتا ہے انہوں نے انہوں نے اتماعات کیار کیتے ہیں اس کام منتن کاری نہیں جی اس کام نہیں جی اسی منتے ہی نہیں جی کیتا ازی کے اثر یہ سینگ اٹھے نے قید انچھ اٹھے نے اے اثر سارا کوئی چھڑنوں نے آ رہا ہے لوجی صاحبوت اسی انہوں نے پین پائیاں دیاں گلہ باتاں سنیاں کھلیکچہری لان والے آفیسر نے انہوں نے حکم دیتا ہے پھئی اپنا کیس سیول کورٹ لے جاؤ یا کسے پنچائت دے ویچے جا کے اے اپنا وراست دا فیصلہ کروان نو پیارے ہو اے تھے سوال پیدا ہندہ ہے کہ جی انہ دے اس وراستی تنازے دا فیصلہ سیول کورٹ نے ہی کرنا ہے یا پھر اے اپنی کی تے پرائیویٹ لی پنچائت بٹھا کے تے اے انا اپنے اس تنازے دا فیصلہ کرنا ہے تے پھر وزیر اللہ پنجاب دے حکم دے ہوتے ہر مہینے انہیں پیسے ہیں دا زیا کر کے کا دے لئی ہر زلے دے ویچے ماہانہ ریوینیو خدمت کچیری ہیں دا انہیں کات کیتا جا رہے آئے کاش وزیر اللہ پنجاب اے دا جواب دےنا پسان دا فرمان لو جی پیارے ہو توسا آنٹ ڈپٹی کمیشنر گجرہ والا دی تے زلے انتظامیاں دی ریوینیو خدمت کچیری دے ویچے رلت کیتی پیارے ہو اے کھلیاں کچیری ہیں اے خدمت کچیری ہیں اے دکھاوے دیاں چیزانے صاحبو توساں ویکھیا کے رولے ہوئے ادم شنوائی دا شکار تے نارسائی دے ڈنگے ہوئے غریب عوام اے نا کھلیاں کچیری ہیں دے ویچے آن دے نے تے افسر اونا دے مسائل سون کے کسے نو انکار کر دے نے تے جنو ہاں کر دے نے او دی درخواست دے ہوتے کیمریاں دے سامنے سین کر دے نے تے کھلی کچیری دے نمیش لہا کے تے وزیرا اللہ تکر اے گال پچاندے نے پہی اسی بڑے غریبان دے مسئلے پہ ہاں لے کارنے یا تُساں ویکھیا ایس کچیری دے ویچے وی ڈیپٹی کمیشنر گجنوالا جناب فیاد احمد محل آپ کو بھی تشریف لے آئے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو بھی موجود سان دیگر اسیسٹنٹ کمیشنر صاحبان نے بھی لوکاں دے مسائل سنے پیارے ہو تُس ہی ایک گالتا جواب دیو کہ عوام دے رپییاں دے نال خریدے ہوئے قیمتی فرنیچر دے ہوتے بے کے تے عوام دے پیسے ہیں دے نال چلن والے ایر کنیشن آن دے ویچے تھنڈے ماہولے چیتے قیمتی کمرے ہیں دے ویچے بے کے اے ہوئی ساڑی افسر شاہی اے گریبان دے کام کیوں نہیں کر دی جے اے اپنے دفتران دے ویچے بے کے گریبان دے مسئلے حال کرن تے گریبان دے انہ کھلیاں کچیریاں دے ویچے آن دی تکلیف نہ اٹھانی پاوے پیارے ہو سب تو وڈی گالتے اے وے کہ سانو صحافیاں نوں میک ماں تعلقاتے آماں ایک دیارے پہلے اطلاع کردن دائے پہی کال صویرے یارہ وجے تحسیل آفز دے ویچے زلائی انتظامیاں دے افسران ریوینیو دی خدمت کچیری لگان گے تے جنہ لوکان دے واسطے ایک کھلی کچیری یا خدمت کچیری لگائی جاندی ہے انہاں غریبان دے اطلاع ہی نہیں ہوں دی آج جو بھی ایساں ویکھیا کہ کرموں کرمی کوئی ایک دا بندہ جنہوں غریبنوں پتا لگتا سی یا جیڑا تحسیلے کسے کام آیا ہویا سی تے انہوں پتا لگا بھیے تھے خدمت کچیری لگی ہے او تے کچیری دے ویچے آ گیا کہیاں لوکان درخواستہ تاکہ نیسان لہائیاں آئیاں اونا پھر فٹا فٹ درخواستہ لہائیاں لے آکے ساپ بادر دے گے پیش کی تیاں تے صاحبوں کیا زلین تضامینوں اے نہیں چاہی دا ساڑے ڈپٹی کمیشنر نو ساڑے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحبان نو اے نہیں چاہی دا پھر پانچ ساتھ دن پہلے بقیدہ تشہیر کرن چنگا رولا پان شہر دے ویچے منادی کی تھی جائے کہ فلانے دن ڈپٹی کمیشنر گجران والا ریوینیو خدمت کچیری لگاؤن گے تاکہ وہ لوگ جنہ دے کئی کئی مینے آدھے کام سرے نہیں چڑے انہ دے علم چوہے کے فلانے دن کچیری لگنی ہے تے میں اتھے جاوانگا تے میرا کام ہو جاوے گا پیاریو انہ کچیریان دی ویسے ضرورت نہیں رہن دی جے افسران اپنیاں کرسیاں تے بیع کے گریبان دے کام کرن وزیر اللہ پنجاب کے ساڑھی بینتی ہے کہ بہت اچھی گالے بڑے کامت اسی کار رہے ہو دس دا بھی یہ پہا اسی مشکوراں اسی شہر گجران والے نو موٹر ویدہ لنک دیتا گجران والے دی یونیورسٹی وی تسا منظور کر دیتی ہوئی ہے ہن ساڑھیے ہی تو اڈے گے بینتی ہے کہ علیدہ خدمت کچیریان لان دے ہوتے جیڑا خرچہ وکھ رہا ہوندہ ہے افسرانوی اڈیشنل وقت کڑنا پہندہ ہے غریب غربہ بھی اپنیا پوریاں فیلاتے مثلا نال لے کے نہیں آسکتے آگے زبانی گالبات سناندے نہیں درخواست اگے رکھتے نہیں افسر دا موڈ ہوئے تے کسے دا کام ہو جاندہ ہے نہیں تے غریب باندے ہوں دہی نہیں ایس لئی اے خرچے بند کرو کھلیاں کچیریان لے اے بھی پیسے بچا کے تے غریب باندے بجلی تے بے لکٹا ہو تے میر بانی کر کے افسرانو سخت تاقید کرو ہدایت کرو اور حکم جاری کرو تے جنا کرسیاں تے اللہ نے تے اللہ تو بعد حکومتے پاکستان نے انہاں بٹھایا ہے انہاں کرسیاں دے ہوتے بے کے غریب باندے کام کرن لوکاں نو نارسائی دا سامنا نہ کرنا پاوے ہر بندے دی شنوائی ہوگئے ہر بندے دی رسائی ہوگئے تے ہر بندے دا کام ہوگئے تے پیارا پاکستان اسلامی فلاہی مملکت عملی طور تے بنا کے ساڑے افسر سانو بخواہ دیں تے اسی بھی اپنی زندگی چے وہے لئے کہ اسی ہے کہ اسلامی جمہوریہ فلاہی مملکت دے ویچے رین والے شہری ہیں اے دے نالی انسانو دے اجازت راب راکھا تے اللہ بے دی تے اللہ بے دی وہ چلے میرے نوں چلے رونک ہو جاؤں چاٹ میں چلے ملے نوں چلی رونک ہو جاؤں چاٹ میں چلے ملے نوں چلی ملک ہو جاؤں چاٹ میں چلے ملے نوں چلی ملے نوں چلی ملے نوں چلی ملے نوں چلی